بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امجرد لحاظر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں زوہان کیچن گارڈن دوستو آپ آپ کی ٹماتر کے پودے جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے نئے شوٹ سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کی مٹی اچھی طرح فکلائز ہے یہ بہت ہی جلدی اپنی گروہ تیزی شروع کر دے گا اور اس پر فلاور آنا شروع ہو جاتے ہیں تو فلاور آنے سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہے جس سے ہمارے پودے پر لگنے والا ہر پھول میں سے ٹماتر بنے تو اس کے لیے ہمیں جو کرنا ہے سب سے پہلے دوستو ہر ہفتے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے نا گوڑی لازمی کرنا ہے ویڈ ہوں یا نہ ہوں دوستو یہ جو ویڈنگ ہم کرتے ہیں نا اس سے یہ جو ہم اس کی گوڑی کرتے ہیں مٹی گوڑیلا کر دیتے ہیں اس سے پودے کو بہت فیرہ ملتا ہے پودہ ہشاش مشاش ہوتا ہے تو اس طرح پودے کے قریب سے جڑوں میں اتنا بے شک گوڑی نہ کریں سائیڈوں میں آپ کم مز کم ایک ایک انچ گہری جو ہے نا ایسے گوڑی کرتے ہیں گوڑی کرنے کے بعد آپ اسے ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کو رہنے دیں یہ دیکھ لیں میری مٹی میں بلیک یہ ما شاء اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کا کلر اس میں میں نے بہت اچھی طریقے سے گوبرگی کھار کچن ویس ڈی کمپوز اور بہت سی جو لیو کمپوز ساری چیزیں ملا کے اس کی پوٹنگ بنائی تھی اب چونکہ ہمیں اپنے پودے بار فروک سے چاہیے تاکہ فروک زیادہ سے زیادہ لگے تو اس کے لئے ہمیں پودے کو نیوٹرنٹ دینے چاہیے یہ والی فیٹلائزر آپ کے پودے کو فروک سے بار دے گی انشاء اللہ اس میں وہ تمام نیوٹرنٹس موجود ہوتے ہیں جو ہمارے پودے کو چاہیے تین چیزوں کو ڈرائے کر کے تو دوستو ویڈیو سکپ کر کے آگے نکل جانا کیونکہ اس کا میں تریقہ بھی بتاؤں گا اس کا کرنا کیا ہے اس کے اندر نائٹروجن فائیو پاس فورس ٹین اور پوٹاشیم بھی ٹین ہے یعنی کہ فائیو ٹین ٹین یا ایک دو دو یا ٹین ٹونٹی 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 یہ اس کی ریشو بنتی ہے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کے دو تین چمج جو ہے نا اس کے اندر ہر ہفتے یا پندر دن کے بعد آپ نے ایسے ایڈ کرتے رہنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پودے کی مٹی میں وہ خوراک شامل ہو جائے گی جب ہمارا پودہ پھولوں پر آئے گا تو اس سے ذرا بھی دکت نہیں ہوگی وہ پودہ ہمارا کیونکہ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ خواد اس کے اندر موجود ہوگی اب خواد دینے کے بعد آپ نے ایسے اس کو مکس کر دینا ہے اس طرح سے مٹی کے اندر ایک اور بھی آپ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں وہ یہ ہے آپ پودے کی مٹی کو ایسے سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا ایسے ہٹا لیں جڑوں کے پاس سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس طرح سے یہ گڑھا سا بنا لیں ارد گرد یہ دائرے میں دائرے میں گڑھا بنا کے تو اس کا بھی جو ہے نا اس طرح سے اس کے اندر ڈال دیں یہ دیکھیں اس کے اندر ایسے ڈال دیں گے یہ تو دوستو یہ ارگوان نے کھا دیا اگر زیادہ بھی ڈال جائے اس سے ہمارا پودا خراب ہو جائے گا لیکن ہمیں اتنی ڈالنے ہیں جتنی اس کی ضرورت ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم مٹی کو اوپر سے کور کر دیں گے وہ ہماری جو ارگانک فٹرائزر تھی وہ مٹی کے اندر چلی گئی یہ لو یہ اب ہماری مٹی اس کو ایسے ڈیلا کر دیں گے دوستو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہمارا پودا فلاور پہ آئے گا تو چونکہ ہم نے اپنی مٹی میں وہ نیوٹن دے دیئے ہیں اس مٹی میں وہ نیوٹن موجود ہیں اس میں پوٹاشیم اور فاسفورز موجود ہے جو ہمارے پودے میں آنے والے پھول میں سے انشاءاللہ فرو بنانا شروع کر دیں گے کوئی پھول بھی ضائع نہیں ہوگا سوائے میل پھول کے تو ہمارے پودے پہ جو بھی پھول لگا ہے اس میں ٹماتر بنانا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی مٹی فٹلائز ہوگی تو ٹماتر بھی بڑے سائز کا بنیں گا اور زیادہ بنیں گے تو اس طرح سے آپ اپنے پودوں سے گملوں میں سے بھی آپ خاطر خاط ٹماتر لے سکتے ہیں لیکن دوستو تھوڑی محنت لازمی کرنی پہتے ہیں محنت کے بغیر آپ اپنے گارڈن میں زمین میں کر رہے ہوں یا آپ اس میں کر رہے ہیں گملوں میں جب تک آپ کی مٹی فٹلائز نہیں ہے تب تک آپ کی مٹی میں وہ نیوٹر موجود نہیں ہے جو ہمارے پودے کو چاہیے لیکن جو ان ٹائم چاہیے ہوتی ہیں وقت پہ چاہیے ان کو ملنے چاہیے اگر جب ہم چاہیے ہم اس کو لیڑ دے رہے ہیں جب چاہیے تھے تاب اس کو دیئے نہیں تو تاب آپ کا پودے پہ فروغ کم آئے گا یہ جو آپ پودوں دیکھ رہے ہیں یہ تین چیزوں کا مرکب ہے یعنی کہ کیلے کے چھلکے آلو کے چھلکے اور پیاز کے چھلکے جو ڈرائی ہیں ان کو سکا لی اچھی طرح ان کو سکانے کے بعد برابر مقدار میں لینا ہے جتنا مثلا ہر چیز ایک برابر مقدار میں ہونی چاہیے تو ان کو آپ ڈرائی کالنے ڈرائی کرنے کے بعد آپ ان کو گرنڈر جار میں ڈال کر پیس لیں اتنا ڈرائی ہونے چاہیے کہ یہ آرام سے پودر بان جائے تو اس میں دوستو وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ہمارے پودے کو فروق کے لیے چاہیے اس میں نائٹوژن بھی موجود ہے اس میں پکاشن بھی موجود ہے اس میں فارس فورس بھی موجود ہے یہ سمجھ لیں کہ آپ ارگینک این پی کے ہے جسے ہم پانچ دس دس کہتے ہیں یعنی کہ بنانا پیلز ڈرائیڈ ڈرائیڈ ٹاٹو پیلز ڈرائیڈ پودر بنا کے اپنے پودوں میں دو سے تین چمچ جیسے میں نے بتایا دے دیں یعنی کہ ہفتہ باز اگر آپ زیادہ دیتے ہیں تین چار چمچ دیتے دیتے ہیں تو پھر یا مکھی بھر کے دیتے دیتے ہیں تو پھر آپ پندرہ دن میں بعد بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلفل ثابت ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کار دیں اور کمنٹ بکس میں ضرور لکھنا ویڈیو کیسے لگی نئے دوست بھی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی اطلاع آپ کو ٹیم ٹو ٹیم ملتی رہے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سب دوستوں کو اللہ حافظ